بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بعد یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا اور غم فکر چھوڑ دو یہ فکر کی وجہ سے حمل گر جاتے ہیں آدمی جب اس فکر میں حمل گر جائے حمل خدا خادہ گر نہ جائے اسی میں تو ٹیوب جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے حمل گر جاتا ہے ایک عورت کے بیٹے سات ماں میں ماں کے پیٹے میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ کی مردی ہے اللہ سے مانگتی رہے دعا کرتی رہے اور قرآن کی ایک آیت مبارک ہے اِنَّ اللَّهَ يُمْسِقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْتَذُورًا بَلْعِمْزَارَ یہ آیت آخر تک جو ہے روزانہ ہر نباز کے بعد سات دفعہ پڑھ کے دعا مانگیں انشاءاللہ بچے ضائع نہیں ہوں گے بچے کی پیجائج میں آسانی کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے اِنَّ اللَّهُ عَلَمْ میں تو پیر فقیر ہوں نہیں میں تو سنی بھی باتیں کہا دیتا ہوں نہ میں پیر ہوں اور نہ میں نے کبھی کوئی عملیات کیے ہیں نہ کبھی ہنوں کو تابع کیا ہے نہ لوگوں کو تابع کیا ہے ہاں البتہ لوگ اسے وہابی ہونے کے تعلیم بھی سنے ہیں اور گالیاں بھی سنے ہیں میرے دو بچے ہیں میرے دو بچے ہیں تیسرا حمل جب مجھے ہوا تو میرے شوہر نے اور سسر نے مل کر وہ حمل زبردستی گرا دیا کہ خرچہ بڑھ جائے اللہ کے بندے قرآن ہے قرآن اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے نہ قتل کرو نہنو نرزکو ہم وی یا ان کو بھی حمرت کے دیتی ہیں تمہیں بھی اگر ایک بچہ کھانے کے لیے مو لے کے آتا ہے تو دو ہاتھ کمانے کے لیے بھی لے کے آتا ہے باران انہیں بڑا ظلم کیا ہے اہنتہ وہ گناہوں سے توبہ کریں تو ٹھیک ہے نہ کریں تو ایسے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میری بیٹی کو چار یا پانچ مہینے میں حمل گر جاتا ہے سب سے بڑا وظیفہ تو زمزم ہے اور صورت فاتحہ ہے کہ وہ بچی زنہ صبح و رات کو سوتے ہوئے سات دفعہ فاتحہ پڑھ کے اپنے سارے مدن پھرانے ہیں اور اللہ سے دعا کریں اور علاج بھی کریں بعض اوقات رحم کی جو کنارے ہیں کمدور ہو جاتے ہیں تو حمل نیک مرداز کر ساتے ہیں جو جو حمل کا وزن بڑھتا ہے وہ کھل جاتے ہیں تو آج کا علاج بھی ہے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے بات اللہ کے ہاتھ میں ہے نجی اللہ چاہد ہوتے ہیں